اور دیش کی آدادی میں مدرسہ سمسل ہدا کا بہت بڑا رول رہا ہے بیہار کی سکچا بیہار کی سرکار اس وقت سکچا کے پرچار اور پرشار کی بات کرتی ہے اور وہاں سارا انفرائیسٹیکچر موجود ہے کڑوروں کی زمین اور کڑوروں کا مکان بنا ہوا ہے اور بائیس سکچا کی جگہ پر صرف چار سکچک ہیں پچھلے کئی سالوں سے بحالی بند ہیں یہ درہ تحقیقات ہے عربی و فارسی میں صرف ماتر ایک مستحط رہ گئے ہیں وہ بھی بند ہونے کے کگار پر ہے گورنمنٹ اردو لائبریڈی صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک اسٹوڈنٹس چلے کھلی رہتی تھی آج وہاں بھی لوگ ریٹائرڈ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بھی بند ہونے کے کگار پر ہے اردو ایکیڈمی جو اردو کے پروموشن کے لئے کام کر رہی ہے اردو ایکیڈمی کی بھالی نہیں ہوئی اردو ایڈوائزری بورڈ اس کو آج تک تشکیل نہیں دیا گیا ہے بیہار سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ بیہار سرکار جو انصاف کے ساتھ ترقی کا دعویٰ کرتی ہے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے تو اردو کے تمام کا حقوق کو ادا کریں اگر اردو کے حقوق کو ادا کرنے کے نیت نہیں ہے تو بیہار میں اردو دوسری سرکاری زبان کی حیثت کے بارے میں اپنی نیتوں کا اعلان کریں ہم اسی مطالبے کے اس طرح کی باتیں یاد دلاتے رہیں سدن میں آج ہم لوگ کی یاد دلائیں گے اس کے معاملے میں اور آج ہم آپ کے مادہم سے کہ پچھلی ملاقاتوں کا اثر نہیں ہوا ہے اس لئے ہم آپ کے مادہم سے بھی اس عوامی مسائل کو اٹھانے کی کوشش کیا ہے